بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم وفاقی وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب جناب سرفراز قمر ڈاہا صاحب چیف کمیشنر پاکستان بوئی سکاؤٹس اسوسییشن سکاؤٹ لیڈران و سکاؤٹس جو یہاں موجود ہیں محترم خواتین و حضرات السلام علیکم میرے لئے واقعی یہ باعث عز و افتخار ہے کہ قید اعظم محمد علی جناح کی پیروی کرتے ہوئے میں نے آج بحیثیت چیف سکاؤٹ پاکستان حلف اٹھایا میں یہ سمجھتا ہوں خود بھی میں سکاؤٹ رہ سے کہا ہوں تو لہٰذا کافی چیزوں سے واقع بھی ہوں اور میں جانتا ہوں کہ نوی دسویں کے زمانے میں انٹرمیجیٹ اور گیارویں اور بارویں میں نہیں مگر ساتویں کلاس سے لے کر دسویں کلاس تک میں سکاؤٹ رہا اور جو مختلف اس کے ٹیئرز ہیں اس میں دو یا تین ٹیئرز میں نے پورے کر لیا اور مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ بہت کچھ میں نے وہاں سیکھا اور جو چیزیں سیکھیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ زندگی میں کام بھی آئیں اور یہی امید ہمیں آپ سے ہے کہ جو نئی نسل ہے اس کے لیے اس کو آپ تیار کریں جو قائدِ آزم نے فرمایا میں سمجھتا ہوں اتنا اہم ہے کہ میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے نوجوانوں کے لیے طلبہ کے لیے اور لگتا ایسا ہے جیسے آج کے لیے کہا اس وقت قوم بنائی جا رہی تھی اس وقت قوم پہلے چند سال گزار رہی تھی یہاں تک جو یہ حال تھا کہ بیروکریسی کے پاس اپنی دفاتر بھی نہیں تھے اور ٹینٹوں میں بھی لوگوں نے کام کیا اور جو مہاجرین ہندوستان سے اور یہاں حجرت کر کے آئے وہ بڑے مسائب و مشکلات سے گزرے اور آنے کے دوران بہت ساروں نے اپنی جان بھی کھوئی تو قائدِ آزم فرماتے ہیں لاہور میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہ تعمیرِ پاکستان اور آج کے لیے بھی یہ درست ہے تو لہذا بڑے غور سے سنیے گا کہ تعمیرِ پاکستان کی رحمِ مسائب اور مشکلات کو دیکھ کر نہ گھبرائیں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ اس وقت وہ کیفیت ہے کہ جب ٹروپس تیار ہوں اور آدمی کسی جنگ پر یا کسی مقابلے پر جا رہا ہو اور وہ سپہ سالار ہو تو وہ اپنے ٹروپس کو کہتا ہے کہ نہ گھبرائیں مشکلات کا سامنا ہے نامولودر تازہ وارد اقوام کی تاریخ کے متعدد ابواب ایسی مثالوں سے بھڑے پڑے ہیں کہ ایسی قوموں نے محض قوت ارادی محض قوت ارادی توانائی عمل اور عظمت کردار سے کام لے کر خود کو بلند کیا اس میں کوئی ریسورسز کی بات نہیں ہے انسانی اقل اور انسانی زور اور بہادری اور قوت کا ذکر ہے صرف اور میں آپ کو مثال دوں گا کہ دوسری قوموں پر کیسے لاغو ہوا اور کیسے انہوں نے کیا آپ خود بھی فولادی قوت ارادی کے مالک اور عظم و ارادے کی دولت سے مالا مال ہیں مجھے تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی مجھے تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ آپ تاریخ میں وہ مقام حاصل نہ کریں جو آپ کے آبا و اجداد نے حاصل کیا یہ پاکستان کی مسلمانوں کی پوری تاریخ کی طرف نشان دہی ہے آپ میں مجاہدوں جیسا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جہاد صرف ہتیاروں والا اور لڑائی والا جہاد نہیں یہ معاشرے کے اندر تبدیلی لانے والا جہاد بھی ہے قوموں نے اپنے آپ کو کیسے کیا تباہ حال قومیں مگر عقل کی بنیاد پر محنت کی بنیاد پر اور علم کی بنیاد پر اپنے آپ کو تعمیر کیا تباہ حالی کے اندر اگر آپ جاپان کو دیکھیں تو دوسری جنگ عظیم کے بعد ہروشیمہ اور ناغساکی پر لاکھوں جانے قربان ہونے کے بعد بھی انہوں نے ریوائیو کیا اور دنیا کی آج بڑی اکانمیز میں شامل ہیں یہی آج جرمنی کا ہوا اور اس کے اندر وسائل کی بات نہیں ہے اس کے اندر وہ قوت ارادی موجود ہے پھر قومیں یعنی جاپان نے کسی اٹھارہ سو تریپن تک کچھ عرصہ یہ تیہ کیا کچھ عیسائی پادری گئے اور وہاں کچھ کنورجن ہوا سترویں اٹھارویں صدی کے دوران تو انہوں نے تیہ کیا کہ ہم دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے مگر ایک میجی ریولوشن بڑا مشہور جاپان کی تاریخ میں ہے اس کے بعد انہوں نے یہ تیاری کی شوگنز کا زمانہ ختم ہوا میجی ریولوشن میں تک کہ انہوں نے پھر یہ تیاری کی اور یہ سوچا کہ علم ہم دنیا سے لیں گے قانون ہم دنیا سے لیں گے قوموں کو کیسا بڑا کیا جاتا ہے کس انداز سے سویل قانون لیگل قوانین اور سائنس پہلے ہم سپنج کی طرح اس کو ابزورب کریں گے اور پھر اپنی قوم کو ترقی دیں گے بہت سارے اصولوں سے اور مسائل سے وہ پیچھے ہٹ گئے آج کل کی قومیں بھی چائنہ مثال کے طور پر آج کل کی قومیں بھی اس میں احتیاط کرتی ہیں کہ کانفلٹ سے ہٹ کر اپنی تعمیر کی طرف تائیوان یا کوئی اور ہمارا دوست ملک ہے چائنہ تائیوان یا کوئی اور خطہ ہو تو چائنہ چند گھنٹوں کے اندر اس کے اوپر قابو کر سکتا ہے مثال کے طور پر مگر وہ احتیاط کرتا ہے کہ دنیا کے اندر کانفلٹ کریٹ نہیں کرنا تو قومیں کانفلٹ سے بھی بھاگتی ہیں لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت جیسے قائد آزم نے فرمایا پاکستان اس وقت تیار ہے ترقی کرنے کے لئے کانفلٹ سے ہم نکل چکے ہیں مسائل سے ہمارے مغربی سرحدوں سے تو ہم نکل چکے ہیں مگر کچھ چیزیں ہمارے مشرقی سرحدوں کے اندر ہندوستان کی وجہ سے ہمارے اوپر کانفلٹ اور مسائل امپوز کیے جا رہے ہیں پرائیم ایسٹر عمران خان نے یہ کہا آتے ہی یہ کوشش کی کہ ہندوستان کے ساتھ کوئی لڑائی نہ ہو ہندوستان کے ساتھ امن کی بات ہو مگر لڑائی کی تعلی اور امن کی تعلی دونوں دو ہاتھوں سے بچتی ہیں پاکستان نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا ہوا ہے اس لیے کہ یہاں غربت ہے یہاں اگنورنس کا تعلیم کے اعتبار سے ہے صحت کے مسائل ہیں تو لہٰذا ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں اب سکاؤٹس وہ لویس ٹیئر ہے جہاں پر ہم یہ بات کر سکتے ہیں جہاں فہم ہے آپ کو اس سے نیچے تو صرف تعلیم و تربیت گھروں کے اندر بچوں کے ساتھ دی جاتی ہے بچوں کو اسلام کی تاریخ سے آگاہ کیا جاتا ہے اور سیول ذمہ داریاں اور سیوک ذمہ داریاں ان کو بتائی جاتی ہیں سکاؤٹس وہ ٹیئر ہے جو پہلا قدم ہے اس تیاری کے لیے فیزیکلی اور اپنے نالج کے اعتبار سے کہ اب کیا کرنا ہے تو تین چار چیزیں مجھے اب بھی یاد ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سکاؤٹس کے حوالے سے کہ آپ لوگوں کو تیاری میں کیا چاہتی ہے قوم کیا چاہتی ہے قوم کی تعمیر کی بات کر دینا قائد اعظم کی اور عمران خان کی صاحب کی جو پرائیم منسٹر ہیں اور میں آسان ہے مگر آپ وہ تنظیم ہے جو اس کو باقاعدہ زمین پر اس تیاری کو اتار سکتے ہیں اور تربیت کر سکتے ہیں مسائل کی نشاندہی آپ خود واقف ہیں کچھ اور میں بتا دیتا ہوں آپ کو یاد دہانی کر دیتا ہوں آپ کو معلوم ہے پاکستان کے اندر کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ جب سے لے کر آج تک قائد اعظم کے زمانے سے لے کر انہوں نے اس بات کو اپنی تقاریر کے اندر نشاندہی کی اور اسلامی تاریخ میں اس کی ریکنشن ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے حوالے سے آپ کو بہت ساری حدیثیں بھی مل جائیں گی کہ ذرا سی بھی وائلیشن وہ سوئی بھی جو پولٹیکلی ٹچ پیپل جو آج کی نئی اسطلاح ہے وہ اس کے اندر خیانت کریں گے تو وہ ذمہ دار ہوں گے اور ان کو ان عوضوں پر فائز رہنے کی ضرورت نہیں معاملہ ہمیشہ رہے جب سے اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کی اس کے ساتھ شیطان کو بھی پیدا کیا تو وہ ورغلاتا رہے گا اور آپ لوگ اچھی قومیں اس کا مقابلہ ان اکثریتوں سے کرتی ہیں کہ وہ تیار کرتی ہیں مورل ڈسپلن کے اوپر قانون کے اوپر صرف نہیں قانون تو باہر سے دیکھا جاتا ہے جو نظر آگیا اس پر پکڑا جاتا ہے مگر اندر سے جو کرپشن کرنے کی کیفیت ہو وہ مورل سیلف امپوز ڈسپلن جو ہے وہ اسلام آپ کو سکھاتا ہے تو وہاں سے سوچیں تو کرپشن بہت بڑا ایشو ہے پھر حقوق العباد کے حوالے کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کا جواب تو اللہ تعالی لے گا نماز کتنی پڑھی کیا کیا تو نے کیا انصاف کیا جو چھپے ہوئے بھید ہیں میرے اور آپ کے اللہ تعالی ان پر پردہ ڈالے ہم اس سے دعا کرتے رہتے ہیں مگر یہ کہ وہ جانتا ہے وہ حساب لے گا مگر انسانی حقوق کے حوالے سے یہ کیفیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو ایک سناوں کہ ان سے ایک دن وہ مسکراتے وے اٹھے تو کوئی صحابی ان کے پاس تھے انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کس بات پر مسکر آ رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اس بات پر مسکر آ رہا ہوں کہ فرشتہ آیا اور اس نے مجھے جنت کے وہ تیئرز دکھائے جس کے اندر سب سے نیچے جنت وہ تھی جس کے اندر لوگوں نے اپنا حساب اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا اس سے لینا تھا اس سے لینا تھا وہ سب وہاں پر اس بات کا فیصلہ ہو گیا دوسری سٹیج وہ تھی جہاں اور اچھی تھی اس سے بہت وہ کونسی سٹیج تھی وہ وہ تھی جس کے اندر لوگوں نے درگزر کیا اور آپس میں اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کی اور اللہ کے سامنے بھی انہوں نے کہا کہ اس نے اس انسان نے جو میرے ساتھ حقوق العباد کے حوالے سے جو میں کلیم کر سکتا تھا میں نہ دنیا میں کلیم کروں گا نہ آخرت میں کلیم کروں گا اچھا اور یہ کس چیز کی مثال ہے اس چیز کی مثال ہے کہ معاشرے کو جوڑا جائے کانفلیکٹ سے دور رہا جائے کانفلیکٹ بھی ایک سائنس ہے کہ کس طرح سے اقوام کے درمیان برادریوں کے درمیان کمیونٹی کمیونٹیز کے درمیان اور رشداروں کے درمیان کس طرح سے اس کو اوائٹ کیا جائے اور حل کیا جائے تو وہی آپ کا رول بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ معاشرے کے اندر اچھائییں پھیلانے کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے ناخواندگی ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے وزیر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بڑی محنت کر رہے ہیں کہ پاکستان کے درخواندگی بڑھے اور آوٹ آف سکول چلرن جو ہیں وہ سکولوں کے اندر آئیں تو سکاؤٹس کی جو تنظیم ہے آپ جتنی پھیلائیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ٹارگٹس کے اندر اس بات کو بھی استعمال کر لیا کریں کہ گاؤں پنڈوں کے اندر جو سکاؤٹس موجود ہوں وہ تھوڑا بہت بچوں کی تعلیم کے اعتبار سے حصہ لیں اور بچوں کو اور ان کے والدین کے لیے یہ مومنٹم بھی پیدا کریں کہ سکول جانا چاہیے سکول میں داخل ہو اور لڑکیں بھی سکول میں داخل کریں حفظان سہت کے اعتبار سے بہت بڑی ذمہ داری ہے دو اقسام کی بیماریاں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں کمیونکیبل ڈیزیزز جو مجھ سے اور آپ کو ایک دوسرے سے لگ سکتی ہیں جیسے ایک وائرس اس وقت پریشان کر رہا ہے دنیا کو چائنہ کے اندر ہم ان کے ساتھ ہم دلزی رکھتے ہیں پاکستان اگر کچھ کر سکتا ہے تو یقیناً ضرور کرے گا ہمارے دوست ملک میں یہ معاملہ ان کی پریشانی کا باعث بنا ہے مگر حفظان سہت کے اصولوں کے اعتبار سے کمیونکیبل ڈیزیزز اور نون کمیونکیبل ڈیزیزز نون کمیونکیبل ڈیزیزز معاشر میں کیوں بڑھ رہی ہیں کیونکہ ہم انسان جو پچھلے لاکھوں سالوں سے چلنے پھرنے کا اور محنت کرنے کا قائل تھا اب آج کل نہ وہ چلنے پھرنے کا قائل ہے گاڑی میں بیٹھتا ہے جاتا ہے الیویٹرز ہیں سیڑھیوں کے بجائے محنت کرنے کی اس کو فیزیکل محنت کرنے کی ضرورت نہیں تو نون کمیونکیبل ڈیزیزز جو ہے وہ بھی بڑھ رہی ہیں ڈائیٹ اس کا خراب ہو گیا جو سپریڈ تھا ڈائیٹ کا جیسے مالنیٹریشن جو سپریڈ تھا ڈائیٹ کا وہ بھی لیمٹ ہو گیا تو وہ مالنیٹریشن کا بھی شکار ہے اس کو چھوڑ دیں مگر کمیونکیبل ڈیزیزز جو ہیں وہ تہارت سے ہاتھ دھونے سے اور آج کل اشتہار بنتے ہیں ہاتھ دھونے کے لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اسلامی اصول کے اعتبار سے وضو کے وقت آدمی اچھی طرح سے ہاتھ دھولے وہ ہی کافی ہے یہ کمیونکیبل ڈیزیز کو گیسٹرو انٹسٹائنل ڈیزیز کو اور بہت سائی چیزوں کو روک سکتا ہے تو اپنی ذمہ داریوں کے اندر یہ تہارت اور صفائی کو بھی ڈالیں دوسرے گلوبل وارمنگ کے اعتبار سے شجرکاری میں نے دیکھا ہے کہ سکاؤٹس اس کے اندر بڑا حصہ لیتے ہیں وہ گلوبل وارمنگ کے اعتبار سے اس کو بھی آپ اہمیت دیں یوم پاکستان میں آپ کی پریڈ ہوتی ہے آپ کا دستہ آتا ہے تو میں اس کو بہت اچھی نظر سے دیکھتا ہوں کہ ماشاء اللہ ایک آپ سمبولک کیفیت پیدا کرتے ہیں آخری چیز میں آپ سے یہ کہنا ساتھا ہوں کہ کردار سازی کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ حسنہ بہت اہم ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے لیڈر تھے اور جو اپنی زندگی سے قرآن کی مین ڈیریکشن ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے جب جس کو اللہ تعالی کی ہدایت ہدایات جو قرآن میں ڈیریکشنل ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کیا اس کو فالو کریں علامہ اقبال کی امت کے اعتبار سے اور مسلمان کو جگانے کے اعتبار سے جو سوچ ہے اس کو اپنائیں قائد عظم کا پولیٹیکل ڈیریکشن یہ ملک جمہوریتی نظام پر بنا ووٹنگ ہوئی کہ پاکستان کا حصہ کون ہوگا وہ قائد عظم کے اصولوں کی بھی پابندی کریں اور not the least کہ آج کل ایک چیز ہے جس کے اندر فنلینڈ کے اندر مثال کے طور پر بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آج جھوٹی خبروں پر اس کا کیسے مقابلہ کریں کیونکہ اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے دنیا کو کہ جھوٹی خبروں کی بنیاد پر یہاں تو بڑی بڑی عالمی جنگیں ہو چکی ہیں جھوٹی خبروں کی بنیاد پر ویپنز آف ماس ڈسٹرشن کی ویسے مشرق وستہ تباہ ہو گیا جھوٹی خبری تھی نا کوئی ویپن آف ماس ڈسٹرشن ملا تو نہیں مگر اس بہانے سے دنیا کو متاثر کیا گیا کہ نہیں ان کے پاس ہے لہٰذا حملہ کر کے وہ جو تباہی شروع ہوئی وہ رکی نہیں لہٰذا آج کل جھوٹی خبریں پھیلانے کے اعتبار سے سوشل میڈیا اور میڈیا سب بے انتہا پھیلاتا ہے اب مشکل ہو گیا ہے تمیز کرنا انسان کے لیے سچائی اور جھوٹ کے درمیان لہٰذا فنڈلینڈ کے اندر بچوں کو اب تعلیم دی جارہی ہے کہ وہاں سے یہ تجربہ شروع ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بھی ذمہ داری کیونکہ آپ سوشل میڈیا بہت استعمال کر رہے ہیں اپنے ماں باپ سے زیادہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اس وقت الیکشنز کے دوران اس کا بہت بڑا یلغار ہوتا ہے ہندوستان کے اندر فگرز یہ ہیں کہ چوراسی فیصد شاید فیک نیوز تھا ووٹس ایپ کے اوپر تو لہٰذا بچوں اس کے اندر آپ کی احتیاط اور بہت ضروری ہے اور محالا کے آخری بات میں دو تین مطابع پہلے کہہ چکا ہوں مگر آخری بات یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ فرس ریڈ میں نے سکاؤٹس میں سکھی تھی اور بہت اہم چیز ہے ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بنیادی فرس ریڈ سے واقع ہونا چاہیے وہ اور کرائسس شاید زندگی میں نہ آئے مگر امکان ہے کرائسس آئے چھوٹا موٹا کرائسس آئے امیجیٹ فرس ریڈ سڑک پر کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو سکاؤٹس کی تعلیم کے اندر فرس ریڈ کو بھی بڑے زوروں میں شامل کیجئے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس سے آپ معاشرے کی مدد کر سکتے ہیں میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں انتخابات کی مگر بڑی امیدوں کے ساتھ میں نے آپ سے کچھ باتیں کی ہیں اور میری خواہش یہ ہوگی کہ آپ اب انشاءاللہ پاکستان بدلے گا جب جب نیچے سے اس کی تبدیلی کے لیے کوئی پرائیم منسٹر اکیلا لیڈر بدل نہیں سکتا جب تک نیچے سے آپ جیسی تنظیمیں اس بات کی کوشش نہیں کریں کردار سازی نہ کریں وہ قائد اعظم نے جو کہا تھا نا کہ اپنی طاقت سے اپنی ذہنی قوت سے قوموں کی تعمیر کی جاتی ہے وہی مجھ سے میری آپ سے اپیل ہے بہت شکریہ اسلام علیکم